ہیلو اور السلام علیکم جی ایس میں ولیت علیشن ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں بلکہ اگر ہم کہیں ایک نئی سیریز کے ساتھ حاضر ہیں تو یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا اور آج آپ کے لیے ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں اس سیریز کا جو بیسیکلی ہمارا پرپرس ہے وہ یہ ہے کہ بحریہ آرچرڈ اور بحریہ ٹاؤن کے جتنے فیزز اور جتنے بلوکس ہیں ان سب کو باری باری کور کیا جائے اور اسی سیریز میں آج پہلی اپیسوڈ ہے ہماری پہلی ویڈیو ہے اور آج ہم جہاں موجود ہیں یہ بحریہ آرچرڈ فیز ون ہے اور سب آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ انتہائی خوبصورت لوکیشن مین رائیویڈ نوڈ پر واقع ہے اور اس وقت ہم گیٹ ٹو سے انٹر ہو چکے ہیں اور آج کا جو ہمارا بلوک ہے وہ بحریہ آرچرڈ فیز ون کا سینٹرل ڈسٹرک ہے جس کو سینٹرل بلوک بھی کہا جاتا ہے یہ بیسیکلی ایک کنال اور دس برلے پہ مشتمل بلوک ہے اور پاپولیشن بھی کافی اچھی خاصی ہے تو اس لئے ہم آج یہاں سے آغاز کر رہے ہیں یہاں سے آپ کو آج انشاءاللہ ہم اس بلوک کی ریڈیلز کے بارے میں بتائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا جی تو ویورز اس وقت میں بحریہ آرچرڈ فیز ون میں اس وقت آ چکا ہوں اور میرے بالکل جو سامنے آپ بلڈنگز دیکھ رہے ہیں خوبصورت بلڈنگز جو کھڑی ہیں اس وقت یہ سینٹرل ڈسٹرک کے کمرشلز ہیں اور بڑے ہی خوبصورت قسم کی مارکٹ ڈیویلپ ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بینکز بھی آ چکے ہیں فارمیسیز بھی ہیں اور باقی کمرشل ایکٹیویٹیز بھی یہاں پر بڑی ہی زبدست طریقے سے جاری ہیں اور اگر میں ان کمرشلز کی بات کروں جو سینٹرل ڈسٹرک کے ہیں یہاں پر آپ کو تین سا ساڑھے تین کی بریکٹ میں کمرشل پلوٹس مل جاتے ہیں جس کے اوپر آپ خوبصورت کنسٹرکشن اپنے بجٹ اور خواہش کے مطابق کر سکتے ہیں میں اگر اس کی امینٹیز کے بارے میں بات کروں تو یہاں پر آپ کو کمرشل مارکٹ ملتی ہے بڑے خوبصورت پاک ہے بڑی زبدست مسجد ہے اور اس کے علاوہ جو بیسک آپ کی جتنی بھی اگر میں سراؤنڈنگز کے بارے میں بات کروں تو دونوں گیٹ گیٹ ون اور گیٹ ٹو کی بڑی زبدست اپروچ ہے یہ آپ میرے رائٹ سائٹ پر ساری آپ پاک اور مسجد کا خوبصورت بیو دے سکتے ہیں اور ضروری آتے زندگی کی ساری ہی چیزیں آپ کو سینٹرل بلوک میں ملتی ہے اسی وجہ سے یہ بلوک اچھی خاصی آپ کی یہاں پر پرائز ہے اور جو ریزیڈنشل پوائنٹی ویوز ہے جو لوگ یہاں پر آتے ہیں ان کی جو فرس پائرٹی ہوتی ہے وہ سینٹرل ڈسٹرک ہوتی ہے اچھا جی اگر میں سینٹرل بلوک کی دیگر ایمینٹیز کے بارے میں بات کروں تو آپ کو اس بلوک میں بحریہ انٹرنیشنل ہسپیٹل بھی ملتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ آپ بلے وارڈ دیکھ رہے ہیں میرے رائٹ سائٹ پر اور اگر ہم اس کو ہسپیٹل کو کروس کریں گے تو چند میٹرز کے فاصلے کے اوپر یہاں پہ آپ کو پیٹرل پمپ بھی دیا گیا ہے اور جو کہ ظاہر ہے ایک مین ضرورت ہے اور میں اگر آپ کو دیکھوں اس کی بولے وارڈ سے میں آپ کو کچھ سٹریٹ ویوز بھی دکھاؤں گا جس میں آپ کو کنال اور دس مرلے کے خوبصورت گھر ہیں میرے رائٹ سائٹ پر آپ یہاں پر بیٹرل پمپ بھی دیکھ رہے ہیں اور کچھ اس کے سٹریٹ ویوز ہیں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اگر میں بات کروں سب سے پہلے ون کنال پلوٹس کی بارے میں تو یہاں پر آپ کو دو کروڑ تیس لاکھ سے لے کر دو کروڑ ساٹھ اور ستر لاکھ روپے تک کا جو پلوٹ ہے ون کنال کا وہ آپ کو ملتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس لوکیشن کا پلوٹ پسند کیا ہے اگر آپ بولے وارڈ پر آتے ہیں اور اچھی لوکیشن چوز کرتے ہیں تو اس پلوٹ کی پرائز ظاہرہ بہتر ہوگی اور اگر آپ تھوڑا سا بیک اینڈ پر جاتے ہیں تو وہ پلوٹ آپ کو قدرے سستہ ملے گا یہ آپ بولے وارڈ دیکھ رہے ہیں یہ اسیفٹ روڈ ہے اور ون کنال ویلاز ہیں یہ بنے ہوئے ہیں پرائیوٹلی لوگوں نے ڈیویلپ کیا ہے اپنی ضرورت کے مطابق اور یہاں پہ بڑے خوبصورت پلوٹس انونٹری میں بھی آپ کو مل جائیں گے اگر آپ کو کسی قسم کی انونٹری درکار ہے کسی قسم کی پلوٹ کی معلومات خاصل کرنی ہیں آپ پلوٹ لینا چاہتے ہیں یا گھر لینا چاہتے ہیں تو آپ کو المرنان ڈیویلپرز یہ سب چیزیں دستیاب دے گا اچھا جی یہ اب سٹریٹ پیو میں اگر میں بات کروں تو آپ کو دس مرلا کے بھی کچھ گھر ہیں آپ کو ان کا بھی وزٹ کرواتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے اگر میں آپ کو یہاں پر اوورال پاپلیشن کی بات کروں تو مور دن سکسی سیونٹی پرسنٹ یہ جو بلوک ہے یہ اوکوپائیڈ ہے اور لوگوں نے بڑی خوبصورت رہائشیں یہاں پر اپنی بنائی ہوئی ہیں کیونکہ یہ فیز ون میں آتا ہے اور یہاں پر آبادی سب سے زیادہ ہے اپرووڈ ایریا ہے گیس اپرووڈ ایریا ہے اور یہاں پر آپ میرے رائٹ و لیفٹ پر گھر دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورت کنسٹرکشن ہے اگر میں آپ کو ان کی پلوٹ کی پرائز بتاؤں تو یہ تقریباً ایک کروڑ پندرہ سے لے کر ڈیر کروڑ کی بریکٹ ہے دس مرلا پلوٹ کی اس بریکٹ میں یہ پلوٹ ویری کرتے ہیں یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس لوکیشن پر آتے ہیں اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کافی زیادہ اچھی خاصی آبادی میں اگر کسی بھی ہم سٹریٹ ویو میں جائیں تو آپ کو اچھی خاصی پاپلیشن یہاں پر ملتی ہے اور پلوٹ کم ہی یہاں پر اویلیبل ہے اور اس کی ظاہرہ وجہ یہی ہے کہ یہ کی لوکیشن ایک تو بہت پریمیم ہے امینٹیز بڑی شاندار ہیں اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کنسٹرکشن بھی لوگوں نے بڑی زبدست قسم کی موڈ کنسٹرکشن کی بھی ہے تو بیوز یہ سینٹرل ڈسٹریٹ کی ہم اس وقت کمیشل مارکٹ میں گھوم رہے ہیں اور یہاں پر بڑے خوبصورت قسم کے زبدست برانڈز ہیں جلال سنس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور جلال سنس سے اگر ہم یہاں پر لیفٹ ہوں یہ بڑی فیسنگ کمیشل کچھ گھر ہیں اور ساری یہ مارکٹ ہے ڈیویلپ مارکٹ ہے اس کے بالکل آپ اپوزٹ جو ہے وہ بہریہ ارینہ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر سینما ہے اور زبدست قسم کا انہوں نے یہاں پر ایک کلچرلی اس چیز کو بڑا ڈیویلپ کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی بالکل اگر ہم یہاں سے رائٹ کریں اور مین روڈ کی طرف آئیں تو آپ کو بہریہ کا جو مین سکول ہے جو کہ بہریہ ٹاؤن کی طرف سے دیا گیا بڑا خوبصورت اور زبدست قسم کا سکول ہے وہ بھی آپ کو اسی ڈسٹرک میں ملے گا تو کہنے سے مطلب صرف یہ ہے کہ ایک تو خوبصورت لوکیشن ہے اس بلوک کی اور خوبصورت قسم کا سکول ہے خوبصورت قسم کا اس میں ارینہ دیا گیا ہے تو آپ کو ہر چیز یہاں پر اسی بلوک میں خوبصورت لوکیشن کے ساتھ ملتی ہے آپ کے واکنگ ڈسنس کے اوپر ہر چیز ہے اور اسی وجہ سے اس بلوک کی ویلیو بیری آرچرڈ کے سب بلوک میں سب سے زیادہ اور اچھی ہے جی تو ویوز آئے ہوب کہ آپ کو یہ انفرمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہم نے کوشش کی ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں سینٹرل بلوکیں جو ڈیفرنٹ ایسپیکٹس ہیں ان کو کور کیا جائے ان کو ہی ڈیفرنٹ ایمینٹیز کو ایکسپلور کیا جائے آپ کے لیے تاکہ آپ کے لیے یہ ویڈیو مزید انفرمیٹیو ہو جائے اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی یہ ایک نئے بلوک کے ساتھ اور اس بلوک کے حوالے سے کسی قسم کی ریکوائرمنٹ ہے کوئی انفرمیشن ہو آپ کو تو آپ ہماری دیئے گئے نمبر پر رابطہ کرتے ہیں کر سکتے ہیں جی المننان کا آفس بھی ویزٹ کر سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ